بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آج جی میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ڈلیشیس بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جوسی ریشمی چکن تکا کی ریسپی شیئر کروں گی یہ آپ لوگ کھائیں گے تو آپ لوگ باہر کا چکن تکا بول جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہم ڈیلی گر میں بنائیں اور کھائیں تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے آپ کو انگریڈینٹس دکھا دیتی ہوں چکن ہے یہ میں نے تھائی کا یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے ہاف کے جی سے تھوڑا سا اوپر لیا ہے تھائی کا چکن بوٹی جو ہوتا ہے تکا بوٹی وہ بہت ہی زبردست بنتا ہے ٹھیک ہے اب سارے انگریڈینٹس جو ہم نے میرینیشن کے لیے یوز کرنے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی بادام ہے ٹھیک ہے زیرہ ہے جویتری ہے سابت جو ہے وہ ریڈ چیلی ہیں ٹھیک ہے لونگ ہے چھوٹی الائچی ہے ان سب کو میں نے جی ڈرائی روز پہلے کی ہے ٹھیک ہے بادام کو میں نے اوپر سے چھلکا اتار کے تو پھر ان کو ایک ساتھ ڈرائی روز کیا پھر اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ٹو لیمن جوس ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون اور پھر اس کے اندر میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کروں گی جی آویل ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایڈ کروں گی تو ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گی کریم کریم سے ایک بہت ہی اچھا جوسی پن آتا ہے ٹکے کے اندر اب اس کے اندر گرین چلیز اور ٹو ٹیبل سپون چیز میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو سے ٹو ہی میں ایڈ کر رہی ہوں گرین چلیز جو چیز ہے وہ آپشنل ہے اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نہ ایڈ کر رہے ہیں وان ٹیبل سپون میں نے بلیک پیپر لیا ہے وان ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم میں نے سال لیا ہے ٹھیک ہے اب وہ ساری چیزوں کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اس طرح اب اس کو ہم چکن میں میرینیٹ کریں گے اس کے ساتھ چکن کو اچھے سے ہم نے میرینیٹ کرنا ہے کم از کم آپ نے چار سے پانچ گھنٹے آپ نے میرینیشن رکھنی ہے کیونکہ بون والا ہے چکن ٹھیک ہے بولنس نہیں ہے تھائی کا یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ہڈی ہوتی ہے تو اس وجہ سے تھوڑی میرینیشن میں ٹائم لگے گا میرینیشن جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی ہمارا چکن جو ہے وہ اچھا بنے گا اس کے اندر میں نے فریش کرینڈر ایڈ کیا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور فریزر میں ہم نے فریز میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اب یقین کریں یہ آپ لوگ بچوں کو سکول میں بنا کے دے سکتے ہیں آپ گھر میں کوئی گیسٹ آئے آپ ان کے لیے بنا کے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ڈیلیشن ہوتے ہیں نہ کوئی آپ کو گریل کی ضرورت پڑے گی نہ اون کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو کسی انگیٹھی وغیرہ کی ضرورت پڑے گی اور آپ لوگ گھر میں بہت ہی ایزیلی اس کو بنا لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو رکھ رہے ہیں ہم فریج میں چار گھنٹے کے بعد اس کو ہم دوبارہ نکالیں گے ٹھیک ہے چار گھنٹے ہونے کے بعد ہم نے دوبارہ چکن جو ہے فریج سے نکال لیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا سموک دے گے ٹھیک ہے کوئیلے کے ساتھ میں اس کو سموک پہلے دے لوں گی ٹھیک ہے کوئیلے کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو ہم کور کر کے پانچ چھے منٹ کے لیے ہم اس کو کور رکھیں گے اور اچھا سا سموک اس کو دے لیں گے ٹھیک ہے اوپر تھوڑا سا آئل ایٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ایسے اور اس طرح ہم نے رکھ کے پھر بعد میں ہم نے سٹک کے ساتھ اس کو اب ہم نے فکس کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بون والی بوٹی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے چکن کو سٹک کے اندر سے دو دفعہ آپ لوگوں نے اس کو گزارنا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح آپ لوگوں نے چکن تکے لگانے ہیں اس طرح بہت ہی اچھی لک ہے وہ آتی ہے چکن کی ٹھیک ہے ٹو ٹائم آپ لوگوں نے سٹک کو بوٹی کے اندر سے گزارنا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اب ہمارے لگے ہیں اب ایک میں نے پین لیا ہے اوپن پین ٹھیک ہے کھلا سا اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے اس کو گرم کریں گے اور اس کے اندر میں وان بائی وان سارے اپنے جو چکن تکا بوٹنگ ہے وہ سٹک سارے رکھیں گے ہم اور میکسیمم یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر یہ ریڈی ہو گئی تھی ٹھیک ہے سلو فلیم پہ آپ لوگ اس کو پکائیں گے تو یہ بہت ہی اچھی بنے گی اگر آپ لوگ جلدی جلدی بنائیں گے وہ وہ کچھا رہے گا ٹھیک ہے اب میں نے رکھ دی ہیں چار سے پانچ منٹ کے بعد میں اس کی سائٹ چینج کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں سائٹ چینج کرنے کے بعد ہلکہ ہلکہ سا کلر آ رہا ہے کیونکہ میں نے فلیم زیادہ ہائی نہیں کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو اب میں کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اور اچھے سے اندر سے گل جائے اور اندر سے بلڈ وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی زبردست بنے گا اسی طرح آپ سٹک سمید آپ بچوں کو لنچ باکس میں رکھ کے دیں گے تو بچے بہت ہی مزے سے کھائیں گے ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی نارمل سپائسیز ہے جو میں نے ایڈ کی یہ ہے بلکل نہ ہی زیادہ کم تھے اور نہ ہی زیادہ بہت تیز تھے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ سیم یہ سپائسیز اگر آپ رکھیں گے تو یہ سپائسیز بہت ہی پرفیکٹ ہے اور اس طرح برش کے ساتھ ہم نے آئل جو ہے سارے چکن کے اوپر ایسے لگاتے رہنا ہے تاکہ چکن جو ہے ہمارا زیادہ جوسی بنے آپ لوگ اس طرح ریسپی سٹرائے کیا کرے بنایا کرے اور پجھے فیڈبیک دیا کرے کہ ریسپی کیسے بنی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے اوپر سے پھر کور کر دینا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں نے چیک کرتے رہنا ہے آپ لوگوں کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب ہمارا چکن پک گیا ہے تو آپ لوگوں نے فلیم کو آف کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہمارا زبردست چکن کا کلر آ رہا ہے اور اس کی خشبو اتنی پیاری آ رہی ہے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں جی اور ادھر دیکھیں جی ہمارے زبردست سے ریشمی چکن تکہ جو ہے جی وہ ریڈی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو میں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لی ہے سالڈ کے ساتھ آپ لوگ کھائیں ساتھ آپ لوگ چڑنی لیں روٹی کے ساتھ کھائیں میرے بچوں نے تو ویسے ہی ایک ایک سٹک پکڑی تھی اور انہوں نے مزے سے کھائے تھے اور آپ لوگوں نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے جی جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں وہ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر اور کمنٹ بھی پلیز ضرور کیا کریں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فر ووچنگ ملتی ہوں آپ نے نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے